آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنرل مشرف اب پاکستان کے اندر ان کا کوئی فیوچر ہے کوئی دکھائی دے رہا ہے آپ کو پولٹیکل رول ان کا نظر آ رہا ہے رول ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو صبح بھی کہا اگر وہ پی ایم ایل کیو کو آ کے پریزائیڈ کرنا شروع کر دیں تو بڑا ہے کتنے لوگ ہیں پی ایم ایل کیو کے جو کہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں لیکن آسمہ یہ پارٹی ان کی بنائیوی پارٹی ہے اور یہ کیوں پارٹی جو ہے قائد اعظم یہ مشرف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے تو اس میں کوئی مزاہکے کی بات نہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اس کی صدارت سنبھال لیں انہوں نے نو سال سیاست سیکھ لی پہلے وہ آرمی میں تھے جیسے ہم اب چھ سال ہوئے ہیں پارلمنٹ میں آئے ہوئے دوسرا ٹنیور ہے تو ہی کین بی ای گوڈ پریزیڈنٹ آف دہ پارٹی کیونکہ لوگ یہی کہتے تھے نا اکثر پہلے آپ سنتے تھے کہ جی اپنی وردی اتاریں اور آ کر سیاسی میدان میں کھڑے ہو اور کھیلیں جیسے ہم کھیل رہے ہیں پھر جیتے ہیں کہ تو صدر بنے یا جو مرضی بنے تو میرا خیال میں کہ یہ جو پودا انہوں نے لگایا ہے اس کو آ کر اگر وہ ٹیک آور کر لیں تو ان کا ایک سیاسی اس ملک میں پھر بھی رول رہ سکتا ہے اور اگر جیسے آپ ان کے باہر جانے کی بات کریں تو میرا خیال میں it's a non issue now کہ چاہے وہ لنڈن رہے سعودی عربیہ رہے ٹرکی رہے یا پاکستان رہے یہ ان کا بھی ملک ہے یہ تو خاجے صاحب بتائیں گے کتنا non issue ہے یہ ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا ہے تو میرا خیال میں کہ کہیں باہر رہنا اندر رہنا اس وقت یہ ان باتوں سے کیا فائدہ اب شواکت صاحب کہاں ہے آپ کو کیا فرق پڑھ رہا ہے کہ جو بھی حکمران یہاں سے جائے گا یا اس کی ختم ہو جائے گی وہ ملک سے باہر جائے گا کیوں؟ یہ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے نہیں دوسری چیز آگے یہ دیکھیں یہ ہے requirement of the hour اگر مشرف کیفر کردار تک نہیں پہنچتا پانچوہ مہمجو کسی وقت پیدا ہو سکتا ہے اس مہمجوی کو بلوک کرنا ہے تو مجرم کو قانون کے کٹیر میں لانا پڑے گا یہ فوضیہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ہمیں پاس آخری ڈیٹ دو منٹ رہ گیا اگر آپ اس کو وائن اپ کریں کہ پیپس پارٹی کیا کرے گی اگر پاکستان مسلم لینگ نواز زور دیتی ہے کہ ٹرائل کیا جائے دیکھئے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے ہم تو اس دور سے گزر چکے ہیں ہمارے جو لیڈر تھے ذلفقار علی بھٹو ان کو پاس ہی پچھایا گیا تھا پھر اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو آئیں تھی ان کے پاس ہی اختیار تھا کہ وہ پاسٹیومس ٹرائل کرواتی اور جو جو زیاء الحق نے کیا ہے اس کو پورا کا پورا انڈو کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو قومی مفاہمت ان کو قوم میں جو بزنس ہے وہ زیادہ عزیز تھا وہ چاہتی تھی کہ معاملات صحیح سمت میں چلے اور لوگ جو ہیں آپس میں جو کشید گیا ہیں وہ ختم کریں انتقام لینا دنیا کا آسان ترین کام ہے لیکن وہ جیسے کہ ہمارے چیئمن صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے میرے خیال میں ہم اس اصول پہ چلیں تو زیادہ بہتر ہے یہ کشیدگی، تناؤ، نفرت، خون بہا اس سے ہم کہیں نہیں پہنچ رہے اور کشمد آپ کی کتی ترائل ہونا چاہیے دیکھیں جی میں نے صبح بھی آپ کو یہی بات کہی تھی کہ what next اس وقت میں سمجھتی ہوں کوالیشن کے ازمائش کا وقت شروع ہو رہا ہے اور ان کو اپنے ماضی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں جڑ کر رہے اور پانچ سال پورے کریں اور اومام کی توقعات پہ پورے آئیں کیونکہ ان کی لڑائی سے تیسرا بندہ فائدہ لے تھا ہم نے گفتگو کی اپنے مہمانوں کے ساتھ بات یہی نکلتی ہے کہ اس وقت جمہوریت کا راستہ کھولنے کے لیے اور اس کو پائدار کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات بھی کرنے چاہیے جو کہ عوام کی نبس کے اہن مطابق ہیں پیپس پارٹی کہتی ہے کہ نہیں اس کا بہترین طریقہ جو ہے خود جمہوریت کی بہالی ہے سو اس کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہے اب دیکھنا ہے کہ اتحادی کیا کرتے ہیں آسپر شرازی کو اسلامباد سے اجازت دیجئے اللہ رہے کے بعد